بسم اللہ الرحمن الرحیم ایفتالہ لورس کے تمام دیکھنے اس لنیوان کو اسلام علیکم ناظرین گرامی اسرائیل غزہ تنازہ اسرائیل کا دفاع نظام آئرن ڈوم کیا ہے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے دفاع نظام آئرن ڈوم کی کامیابی کی شورہ تقریباً نوے فیصد ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حماس نے سات ہزار راکٹ اسرائیل کی جانب دا گئے ہیں تاہم ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی دفاع نظام آئرن ڈوم نے فضاء میں ہی دبا کر دیئے ہیں آئرن ڈوم کیسے کام کرتا ہے آئرن ڈوم ان متعدد میزائل شکر نظاموں میں سے ایک ہے جو اسرائیل میں اربو ڈالر لگا کر نصب کیے گئے ہیں یہ نظام ریڈار کی مدد سے ان کی جانب داگے راکٹس کو ٹریک کرتا ہے اور ان کو روکنے کے لئے انٹرسپیٹ کرنے والے میزائل داگتا ہے یہ ٹیکنالوجی ان راکٹوں میں تفریق کرتی ہے جو کہ زیادہ آبادی والے علاقوں کو حدف بنا رہے ہیں یا پھر جو اپنے حدف پر نہیں پہنچیں گے صرف ان راکٹوں کو روک کر جاتا ہے جو کہ زیادہ آبادی والے علاقوں کے جانب آ رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ نظام سستہ پڑتا ہے اخبار ٹائم آو اسرائیل کے مطابق ہر انٹرسپیٹر میزائل ایک لاکھ پچاس ہزار دالر کا ہوتا ہے آئرنڈروم کی بنیاد سن دو ہزار چھے میں اسرائیل اور جنوبی لبنان میں مجود حسب اللہ کے درمیان کشیدگی کے وقت رکھی گئی تھی حسب اللہ نے ہزاروں راکٹ داگے تھے جس سے اسرائیل میں کافی مالی نقصان ہوا اور درجن اسرائیلی بھی مارے گئے ایک سال بعد اسرائیل کے ریاستی دفائی کمپنی رافیل ایڈوانس سسٹم نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نیا میزائل شکن دفائی ڈھال کا نظام تیار کریں گے اس پروجیکٹ کے لئے امریکہ نے بیس کروڑ ڈالر بھی دیئے کچھ برسوں کی تحقیق کے بعد یہ نظام سن دو ہزار گیار میں پہلی مرتبہ جنگی حالات میں ٹیسٹ کیا گیا جب اس نے جنوبی شہر بیر شیبہ پر داگا گیا ایک روکٹ مار گرہ تھا ناظرین گرامی اسرائیلی خطرناک آئرنڈوم دفاعی نظام سسٹم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ناظرین گرامی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چنل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بروقت مل سکے ملتے ہیں ایک نقصی ویڈیو کے ساتھ تب تا کے لئے اللہ نکے بار